محمد و نصدی و نسلم على رسولِهِ الكریم و على آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا لازم صدق و بلغنا رسولِهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْخَبِيبُ الْكَرِيمِ صدق اللہ مولانا محمد و نصدق و صدق و مولانا محمد و بارك و صلی اللہ علیهِ اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعنی آلکہ و اصلاة و سلام علیکہ یا حبیت اللہ حمد و سلام صباح زیبِ مسندِ صدارت فاضلِ جبیل عالمِ نبیل حضرتِ علامہ سابزادہ محمد وسیل مزرزہ صدارت فاضلِ نوجوان عزیزِ مکرم مولانا محبوبِ الٰہی صاحب زیدہ شرف و قرآنہ فاضلِ نوجوان عزیزِ مکرم مولانا محبوبِ الٰہی صاحب زیدہ مجدوں کو دیگر قابل احترام مزرکو دوستو حزیزو الحمدللہ اللہ کریم نے ساڑھِ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت بھی سونی عطا فرمائی ہے سیرت بھی سونی عطا فرمائی ہے عربی زبان اندر دو لفظ بولے جانتے ہیں ایک خلق ایک خلق خواب تے زبر ہوئے خلق ادا من اندہ اے شیر بناوٹ ساخ باڈی سے ٹرکچر سمجھا رہے ہیں خلق دا مانا اے صورت باڈی چیرہ مورا بدن دی ساخ انہوں کہندے نے خلق اور خلق کہندے نے بندے دیاں آدھات عطوان طور طریقہ چال چلنہ زندگی گزارندہ طریقہ میتھڈ آف لائیف کیوں بندہ کس طرح زندہ ہے خودہ ریڈ سین کیسا الحمدللہ اس جو کوئی شرک نہیں کہ ساڑھِ آقاِ کریم بھی صورت اتنی سونی سی کہ اللہ کریم نے نبیوں رچو حسن حضرت یوسف علیہ السلام نے زیادہ عطا فرمایا اس حسن نے بھی ہزارہ محبت دے سلام لیکن میرے آقاِ کریم نے حضرت یوسف دا حسن بھی ضرب المسل سے اور سرکار دا حسن اپنی جگہ پہ مثال سے میں آج تذکرہ آپ دیں خلق دا کرنا اخلاق سیرت اردار کہ نبی پاک ساڑھِ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق کے اجیاء دوستو سیرت اے سورت اللہ پاک نے بڑھائیے تو علی میری خدا بے حاد شکر ہے کہ اس نے ساڑیاں بہترین شکلہ بنایا لیکن ساڑے ذمہ جو پیئے ہے کہ اللہ نے شکل جیسی بھی بنائیے تُس ہی اپنے اخلاق اگر سمار ہوگے کہ اخلاق اچھے قرقنات اللہ راضی بڑھائیے دیکھو نا شکل بنانا اللہ کریم دا کام سی اس نے بنا دیتی اساں اپنا خلق اپنی آدات اپنی سیرت انہوں بنا دیتی یہ ساڑی آزمائش ہے بہران میں سرکار دی سیرت دی یہ چند جھلکان تیش کرنا تاکہ اس نے سامنے رکھ دیا جو شیشن سامنے رکھ کے چہرہ سوار دیا انہیں حضور دی سیرت اور اخلاق دے شیشن سامنے رکھ کے اسی بھی اپنی آفن سامنے رکھ کے مروائی میں نے دوست کو اللہ کریم نے سڑے راکہ کریم دا کل کے پاک بیان فرمایا جس وقت اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چند دیاں پھر دیاں ہر حال بھی چھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی گل کر دے سن اللہ دے دین دی گل کر دے سن مکہ باتے نعوز باللہ کہے لگے یہ مجنون ہو گیا جس یونہ نے مقواس کی تا اللہ دی گھر جو شندرائی فرمایا میرے محبوب انہوں اس طرح کہے لے فرمایا میرے بھائی اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم تو اس ارزام نو دور کرن واسطے دو قسمہ چاہیاں نے بندہ قسم کاما چند آئے سنن والا گل مر جاوے اللہ بینے آرے کوئی گل منے نہ منے اللہ دی گلتے ہر حال بھی چھاکے لے گر دو قسمہ کیوں کھائیاں فرمایا یا لوگو میرے یار کی ذات اتراز آئے میں قسمہ چاہ کے سفائی بیان کر ریا نون والقلم وما یا سکرون قسم ہے قلم دی اور جو قلم تحریرہ لکھ دینے ماں انتا بھی نعمت رب کب مجنون اے میرے سونے باروب میں رب قسمہ خواہ کے قواہی دینے یا توسی مجنون دے ہو یہ نعمت رب کا دوڑی تے تھے اپنے رب یا نعمتہ نے اے ہو جی اے نعمتہ اے ہو جی اے خلق جس بندے دا ہوئے وہ مجنون نہیں کہنے والے خود مجنون فرمایا میرے سونے وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَعْلِيمِ تیری ذاتِ خُلقِ عظیمِ سوڑیاں آسانِ تَيْنُو بِتْرِينَ اخلاق دا مالک بنایا ہے کی بنایا ہے؟ حضور آلہ خُلق دے مالک سا مالک دا اے بنا دیکھو نا ایک ہوتا ایک کم کرنا مجبوری نہ جس وقت بندے کو انہوں کوئی حرکت بغیر تکلف تو سرزاد ہوگئے کہ انہوں خُلق کہہ دے گا بیانو آج جو میٹھے کریں بندے کو انہوں اچھیا چیزاں دا ادھار ہوگئے اوہ دا خُلق اچھا ہوئے گا اوہ اچھا خُلق ہوئے گا لیکن ساڑھے آقا اے قریب نے بارے فرمایا میرے معبور تیری ذات کے اتنی بلندے گویا اخلاق سواری ہے مصطفیٰ سوارے جو سوار سواری جدے موڑے وہ مڑتی ہے میرے سوڑیا میں ایک ایڈا سوڑا بنایا تو جس منے بھی مہار کرے گا اوہ ہی خُلق عظیم بن جائے گا تیری ہر عادت سوڑیا گا ہر عادت ہر خُلق ہر قردہ تور طریقہ انتہائی خوبصورت ہوئے گا کہ میرے دوستوں اللہ کریم نے ساڑھے آقا اے قریب نے بہترین اخلاق عطا فرمایا آپ دا زندگی دا ہر گوشہ گائی دے لے عام قسی علماء کو سوڑیا ہوئے گا جدو میرے آقا اے قریب کا مائی حلیمہ سعیدی گودنگر نے مائی حلیمہ بیان کر دیا نے میرا بیٹا مکی یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک پستان چو دودھ پیندے نے میں دو جے بل کر دیا تے مو موڑ لیندے نے دو جے پستان چو دودھ نہیں پیندے میں ابتدان پریشان ہوئی بچہ ایک منہ دودھ پیندہ ہے دو جے منہ دودھ نہیں پیندہ لیکن کہنیان جدو من راپ دن چند گزرن تو بعد حضور قریب صلی اللہ علیہ وسلم دیا آدھات اس پیارے بچے دیا آدھتاں بیکھیاں تے میرے دل نے گوائی دیتی حدیمہ چونکہ تیرا اپنا بیٹا بھی دودھ پیندائے یہ محمد کریم اتنے سونے پھلک دا مالک اپنے حصے دا دو تو پی لیندائے تیرے بچے دا حصہ چھوڑ دیندائے میرا بائی نے کیا ہونیاں تے بچے جھپ دے دینے کسی دھار شہ لے کے وروں ایک بچہ دا ساری مینہ دے ہو دو جہاں دا مینہ دے ہو اس عمر اندر تے بچے جھپ دینے تر ہر بچہ بالا لینہ چاہدائے لیکنو کتنا باک کما بچائے جرہ ماندی گود اندر لی اپنے حصے دا دودھ پین کے بائی دے حصے دا دودھ چھوڑ کے دنیا نو گویا سبق دینے یا کائنات والے ہو میں دنیا نو عدل دا سبق بعد وچے دے مانگا نمونہ پہلے آتا فرما مانگا جرہ ماندی گود اندر اتنے اچھے اخلاق ہوا دے ہیں ٹھاڑی سوٹی بندے پہ سوچ دیں ہونے یہ موضوع قریش صاحب کیوں اپنا آیا میں اس تو اپنا آیا تو سی میں کیا سی چاندیں یا کیا سی اچھے ہو جائیے بولو جرہ چاندیں نو بولو جرہ نہیں چاندیں چھوڑ رہو کیا سی چاندیں اچھے ہو جائیے ہر بندہ چاندہ بندے کہیں اے بڑا چنگا یہ بندہ بڑا چائے یہ بہت گود آدمی ہے بری نائس آدمی ہے بہت اچھا بندہ ہے اللہ دی کا سمی او اچھا نہیں جنہوں لوگ اچھا کن اچھا او اے جنہوں سونے مصطفیٰ اچھا کن میرے قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا اے لوگو میری نظر اندر تو آٹے وچو سب نالو چنگا بندہ ہوئے جد اخلاق اچھے نے جدا بھولک اچھا ہے جدیاں آدات اچھیاں نے گویا کسی دی نظر وچ اچھا او اے جیڑا جمال والا ہے کسی دی نظر وچ اچھا اچھا او اے جیڑا آلہ خاندان والا ہے کی یہ ملک خاندان دا یہ راجہ خاندان دا یہ خاجہ خاندان دا یہ فلان خاندان دا میرے بھائی نہیں میرے نبی نے اس سارے بھوٹ بھوٹ دیتے فرمایا لوگو اچھا انسان ہوئے جدہ بھولت اچھا ہے بولو جدہ بچے بول دیں تسی بڑھے نہیں ہو بول دیں بچے میں نہیں بول دیں اس آرکت بڑھے بھی نہیں بول دیں میں کوئی دوسر دیں سمجھو سمجھو تامہ موجو اپنایا ہے اللہ دی قسم اسی سونے نبی دیما فردندر آیا اللہ کرے اسی بھی سونے ہو جائیے اسی بھی چنگے ہو جائیے مریتِ ملائتہ کہہ رہے ہو نہ ہو آرے آئے جیڑا رسول اللہ دی نظر اندر بھلا اچھا جنی اسی اچھے قدوں پڑھا گے اسی قدوس کس وقت اچھے ہو مگے جدہ ساڑھے اندر حسنِ اخلاق آوے گا حسنِ اخلاق در نمونہ سانوں کی تو ملے گا فرمایا لوگو میں نے اپنا یار پاڑے اندر بھیج دیتا ہے میرے نبی دا خلق وے کو میرے نبی کی آدار انہا نو پڑو علماء کو لو سنو انہا پہ عمل کرو جو میرے محبوب دا خلقے ہو دنیا اندر سب نلو سنائیں اور جیڑا خلق اپنا لے گا او بھی سونا ہو جائے گا او بھی یہ تا میں موضوع اپنایا اس ناستے پریشان نہیں ہونا پہ میں زکر ریاض اللہ کریم نے سن آقا کریم نے سن اللہ ہو بولو سن اللہ ہو آپ نے بہترین اخلاق اتا فرمایا میرے بھائی اخلاق دیا مئیت بھولک دیا مئیت سیرت دیا مئیت اتنی زیادہ اے اسلام اندر کہ جدوں پہلے دن تیرے میرے کریمہ کانے نبوت دا دعویٰ کیتا دسیا لوگو کائنات اندر اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں میں اللہ دا رسولہ کہ حضور نے اپنی نبوت دید دلیل اپنی نبوت دیگمائی دیتا اور تے اے نیا آجیا اگر آگھ ہوتے میں چند توڑ کے بکھاما میں نبی مان لگو آگھ ہوتے میں حبہ سورج بلالے آما آگھ ہوتے میں درختان و اشارہ کرا آ جامن آگھ ہوتے میں پتھران و اشارہ کرا آ کلمہ پڑن حالان کے حضور میں بعد بھی کے سارے کم ایتے نے لیکن پہلے دن انہ جو کسے شہنوں بھی اپنی نبوت دی دلیل نہیں بنایا اپنی رسالت دی دلیل نہیں بنایا کس شہن دلیل بنایا آپ نے فرمایا اے مکہ والے ہو میں تو ہاڑے اندر چاریس سال رہا کئی فا وجد تم ہونی دس سو من کی وجہ پایا ہے چھینہ اندر حضور رہن دے سن اے تو ہاڑے حلال پر رچ کوئی بندہ کھڑا ہوئے آکے دس سو من کے ہو جہاں اسی ہلال عیب ہو دے کر کے تلیتی رکھو گی اور تو بت پن چاہے کر دا رہے ہیں جوانی بھی چاہے کر دا رہے ہیں کل تو آئے کر دا رہے ہیں میرے کریم نبی نے چاری سالہ زندگی مکہ والے اندر سامنے رکھی فرمایا لوگوں میں توڑے اندر رہا کئی فا وجد تم ہونی من کی وجہ پائے تے او بولے ما جرہ بنا کا اللہ بس صدق والامانہ اے محمد مصطفیٰ اگر تیری چالہ چالیس سالہ زندگی نو بریفلی بیان کیتا جائے مختصر دوں لفظان بیان کیتا جائے تے سانتے تیری زندگی صداقت نظر ہم دیئے یا آمانت نظر ہم دیئے آلاللہ غلطرل جی میں گلتے گئے آپ نے اپنی نبو وقت دی دعویتی دلیل موجزات نو نہیں بنایا کرامات نو نہیں بنایا اجازات نو نہیں بنایا آپ نے اپنی نبو وقت دی پہلے دن جڑی دلیل دیتی اور لوگوں کو لو منواہا کہ پھر گل کیتی کہ میں اے اگر مندے ہو میں سچا بھییاں اگر مندے ہو میں امین بھییاں پھر اس میری گرن و تسلیم کر لے ہو کہ کائنات اندر رب تو علاوہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائے نہیں اور میں اللہ کا رسول گمیاں پتا چلیا حضور دی نظر اندر اخلاق اور صیرت کیسے آدمی کی عظمتی بہترین دلیل اسی سارے زندگی گزار دے ہیں اپنے گھرے ماں میں چھانکو میں کیسا آدمی ہیں میری آدھات کیسے ہیں میرا گھر آلیا نال بھی ہیویر کیئے میرا پروسی آلیا نال بھی ہیویر کیئے میرا گھران بھی بندیاں بھی ہیویر میں بار بردہ پہ میرا شہر آلیا نال کے سنور کے محلے آلیا نال کے رب میرا رین سین کیسا ہے میں کیوں جائے معاملات کرنا خلقِ خدا میرے بارش غائبانہ کیا دی اس عالم ہے یا اچھا انسان ہے ہر بندہ جاندہ لوگ میرے بارش کی کہیں لیکن اس ذات دا کردار اللہ نے نمونہ بنایا جن جاندے دشمن بھی کہہ رہنے سونے آن تُسی صادق بھی اور تُسی عمیم دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و عمیم دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و عمیم کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی یہ دی سونی زندگی یہ جبی اچھائی کی گواہی دشمن دے رہا عربید حکمت مطولہ الفضلو بما شاہدت بہد آداؤ کمال کمال اللہ دشمن بھی من رایہ بھی آکھے اے صفت دے اندر پائی جاندی تیرے میرے کریم آقا دا خلق اتنا آلہ سی کہ جان دیا دشمن بھی گواہی سامو چاہیدہ اسی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے اخلاق آداؤ اجرہ بندہ بالا چالا تو میں کریور ہوئے بندیاں لال دا اس سمیدہ میں بڑی شے ہیں میں تیم بندیاں پتہ ہی نہ لگر لین دا دا لائن دیانت کر لائن دا دیانت ہی کر لیندہ لوگاں بے وقوع بنا لیندہ نہیں میرے بھائی خدا دی قسم تیرے اور میرے کریم آقا صدق سن امانت جیا بہترین خلق ملیا اگر اسی معاملات چکے اپنا لائیے ساڑھے معاشر اندر ہر ملے اچھا یہ ساڑھے معاشر بگار اس تو کہ ساڑھے اخلاق تا لڑائیاں تا عدالتہ دے چکر تا دنیا دے سارے جھمیلے تا بگ دعائی نکل دیا مثلا اگر ایک بندہ دعا لائے جنہوں دعا لگدہ وہ بگ دعا زیندہ بلو اگر امانت داری کرے گا تو دعا نکلے گی نہ مجھے گویا بدیانتی نال برائی پھیل دی تباہی پھیل دی اور امانت اور دیانت دنال اچھا ہی پھیل دی اسے طرح اچھا خلق بندہ پناہوے نا اخلاق بندے دار چاہوے دنیا اندر بڑا سکوم بڑی اچھی زندگی ہوں میں کر رہے اسی یادیں آؤ بڑا چنگا بڑا چلا بڑا تیز دکان بانے چاہیے بندے اندال ایسی ایسی پرافر کماسی نہیں میرے بھائی اچھا خلق نہیں اچھا خلق اس ساتھ بھولو امانت نال معاملات کرو نرمی نال نال پیش آؤ شفقت کرو اگلا جہالت اور ظلم بھی کرے کہ تشریعہ دنال حلم نال پیش آؤ انہوں پتہ لگ جاؤے میں گال این نہیں کرنی میں گال دیکھیں اسی ہم ایک وار باد خلق کرے اسی آدیا میں دا بھائی کر ساڑھا کمال 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 اے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیسی در دو دن واقعات پر نرز کرنا یہاں جیسے اپنی زندگ آئے ساڑے معاشر اندر کرپشن تُس دیکھو نواز شریف تے بھی بلے زرداری تے بلے عمران تے بلے یہ اپنا مکان سہی نہیں فرحان لیکن گر لے کیا نہیں ایک سیرے یا ساڑھے بارت میں بھائی آج ساڑھے معاشر اندر کرپشن مق دیان تیام ہو گئی لیکن میرے قریم دا پہلا وسط دشمن آنے بھی بنیا وہ امانت دیانت شراخ تے میرے دوست اے لام نبو وقت پہلے دے ہارات نے توڑے میرے کریمہ کا ایک بندے نو چار اٹھ ویچ سرکار نے ویچ اس نے خرید اٹھا دی قیمت حضور نے وصول فرمال اٹھ ویچ دیتے لینڈ والا لے کے چلا گیا ایک اٹھ تھوڑا لینڈ والا تاکی نال لینڈ آئے تو سی شاہ لینڈ ہوئے بار بار چیک کر دی ہوئے نمبر دو شاہ نہ ہوئے نقلی نہ ہوئے عیب نہ ہوئے خام ہی نہ ہوئے از یادہ توڑی ذمہ داری ہے لیکن میرے کریم نے خلق ڈالن کی ہے آپ نے اٹھ ویچ چار لیکن جدو سودہ کی تا حضور نو اے دس نا یاد نا ریا اٹھ دا لگ را پان دس نا یاد نا ریا اٹھ لین والا لے چلا گیا مطمئن گیا سودہ چھیک مل گیا میں اٹھ لین لین لیکن میرے گائی او میرے تیرے کریمہ کا جنان اللہ نے خل کے عزیل کا مالک بنا رائے رسول اللہ بے چین ہو گئے جدو میں اٹھ بے چین میں چاہی دا سی میں نو عیب دس لہ کس اٹھ دے بار دس لہ میں نہیں دس سکیا لہذا ای امانت اندر فرقان لائے میرے دوست تو تین دن گزر گئے حضور صبح ہے یا شام دن ہے یا رات اس خرید دار نو کلاس کر رہے با کسی سوچو اس لور اندر نہ کوئی مبائل نہ کوئی ٹیلی فون حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم اس خرید دار نو کلاس کر رہے کتنی مشکل پیش آ رہی کلاس کر دے رہے تین دن بعد او خرید دار دے حضور پہنچے لیکن جدہ پہنچے حضور نبی رحمت جدہ سامنے ہوئے اس خرید دار نے پہچان لیا کہ اے لوگ او جی سونا انسان میں چونکہ ہو ملیا کوئی نہ میں حضور نو وید پہچان گیا او ہی وقت دا سونا انسان جدہ بولو میں دو تین دن قبل اٹھ لے کے آیا اس دور وں وی کے آ کھڑا ہو گیا سنکار ردے کھول پہنچ گئے وہ کہن لگا اسی او او آدمی ہو جن او میں اٹھ لینے فرمایا ہاں میں او آدمی کہن لگا خیر کیوں آئے ہو آپ نے فرمایا میں تن مہنو مل گیا اے میں اس دو تین تلاش کر رہا کہ ایک اٹھ جیڑا لنگڑا ہے او دی یہاں پہ قیمت کام کر لے کہ اتنے میرے کلو پیسے واپس لے کہ یا میرا اٹھ پورا واپس کر دے اور اپنے اٹھ پیسے واپس لے میرے دوستو حلال پر شریف والے ہو جدو میرے کریم نے اے گل کی تی بندہ ٹک ٹکی بند کے حضور وال بیتا جا رہیا بول دا کوئی نہیں آپ دا وال بڑی حیرت دنال بیک رہے آئے میرے دیرے کریمہ کا آپ نے فرمایا میں تنجری گل کی تی او دا تم کوئی جواب نہیں دن دا میرے بھائی او اگو کی جواب دن دا او کہیں دا اے انسان میں کی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تیری صورت کے بھی سونی تیرا اخلاق کے دس ہونا ہے میں اے نہیں فیصلہ کر سکتا تیری صورت بار سونی یا صیرت بار سونی اللہ نے تیرا ظاہری چہرہ مورا کے دس ہونا بنایا لیکن میں حیران میں اٹھ لے آیا ترہے دن ہو گئے چلو میری عدم توجہ تو غلطی ہے کہ میں اٹھ دا عیب نہیں سمجھ سکیا میں لے کے آگیا ترہے دن تو میں جنگلہ اندر خلاس کر رہی فرمایا ہاں میں کر رہے ہاں میرے دوست تو تیرے میرے محبوب دی خلق اور امان اپنے اس رہاں کر رکھ سوچو نظر جس نبی دھتی میں کلمہ پڑھ دیا اتنے امین کہ اگر ایک اٹھ اپنا نقص دس سے بغیر ویچ باندن سکون نہیں آگلا اسی جان کے اے بریش خوش دال آل آجی ایک چیز اتنے دن آئی نمبر دو شای نمبر ون بنا کیسی دے دیتی لیکن میرا بھائی یاد رکھ بد دی ہم تھی جی دی کہ دی نال کدی برکت نہیں آئی میرے کریم آگا دے خلق دی مہگل کر رہا آدم اللہ کریم نے ہر اعتبار نے نال آل خلق عطا فرمایا وہ آدمی انتہائی آگ نے خلق کریم تو متاثر آیا کہ گویا میرے کریم اسے واسطی ایک انگریز لکھ دائے لوگو محمد دی نال اختلاف ہو سکتا ہے محمد دی سیرت نال کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یہ ہے جملہ بزا تک بڑی عجیب کر دا یقینا تُسی باشور لوگو آئیکن نیٹ سن دے ہو مد جملہ بڑا عجیب ہے کہندہ محمد دی نال کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے یعنی مذہب دی نال دین اسلام نال اور حضور دی سیرت نال کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اگے کہندہ وجہ ہے کہ حیرانگی ہوں دی کہ جیڑ مکہ والے مکہ دا گھر گھر دا بندہ تلوار لائے کہ محمد ابن عبداللہ نو قطر کر گھر پہنچ گیا اس محمد کریم دی سیرت دا حال کہ بھائی علی بھولا کے کہ رہے آئے میرا بھی علی مکہ والے انیا امانتہ نلے کل دے کے آجامی او انگری زادہ کیا حیرانگی دی گل نہیں او محمد نو قتل کر نائے محمد بھائی نو امانتہ دے کے اونا بھر پہنچ رہے آئے کتنی عالی سیرت کہ او حضور دینا مذہبی اختلاف رکھ دینے لیکن امانتہ حضور دی رکھ دے آئے تو سیتے میں اپنے گریبا میں چھانکی کیا سی معاملات دیانداری نہ کر دے کیا ساڑھے معاملات لوگا ایمانداری نہ دے یا گل ہور کر دے جھوٹ بول دال ہو نا یہ ساڑھی آدھ آپ نے نہیں میرے بھائی جس ساکہ کریم ملاد منا رہے آئی ڈیڑ مہین ہو گیا رات دن میں فلان جاری نے اس کریم آ کا دی سی رت نبی مد نظر رکھو کہ آپ نے لوگان معاملات کس طرح کی تے نے ان 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 در کتنا حسن اور آپ نے دنیا دے سامنے کیسا سونا اخلاق پیش کی تا اللہ دی شایر دورا تیارا شیئر جو بڑا میں پسند دی دا ان تھوڑ تھوڑ رکھ دی عمر نہیں بول بھی جانا لیکن میرا دل کر دا وہ کہن دا ہے ہر حداد خدا دی قسم لوگ دل اٹھا بیٹھے حیرت زدہ ہو گئے قربان ہو کے رہ گئے میرے کریمہ کا آگ دا دل آیا کہ میں اللہ دے گھر کا بطولہ دے اندر سجدہ کرا آپ تشریف لے گئے او بندہ جد کول کا بم کرمہ دی چاپی او دنائے عثمان بن تل تین عثمان ابن تل او دیکھو علچاب بیئے آپ نے فرمایا اے عثمان ذرا قاب دہ دروازہ کھول میں اندر جا کے اللہ دی بار گائے سجدہ دینا چاننا کہ اس نے جیڑا جواب جتا ذرا او سنو کہ اگو حضور دا جواب رد عمل حق معاملہ میرے بھائی عام حالات اندر اچھا بھل کل پیش کر لینا اے آسان لیکن جس ویلے اگلا سطح اگلا تن کرے بگد اخلاقی کرے اس وقت پھر اخلاق تے کہیں رہنا بڑا مشکل ہو جان دا بڑا شریف بندہ ہوئے اگر اگر او دنال ایک بندہ لانک اگمی حضور دے سامنے سید نہ صدیق اکبر نہ جھگڑ پہ صدیق اکبر صدیق اکس حسن کمال محمد او صدیق جیڑا میرے معبوب دے کمال دا اکس او صدیق اکبر جیڑے انتہائی آلہ نے حضور دے سامنے محمی آپ دے جھگڑ لگ دے کہ اگلہ کردہ جا رہا صدیق اکبر سنتے جا رہے نے حضور صدیق اکبر چھپ نے کیونکہ آپ اندر حیاء سی آپ اندر تہذیب سی کہ حضور کول کھڑے نے لیکن جیسے ہوتی بدتمیزی حد تو خد گئی حضور صدیق اکبر بولے حضور صدیق اکبر بیان کردے جائے کولو چلے گئے میں بڑا ارمان لگا میں سرکار دا بچپندہ سابتی دن رات دا سنگی زندگی بھی سائد ہی طرح نال رہنا او بدتمیزی کردہ رہا حضور مسکران دے رہنے میں جائز جواب دیں لگا حضور کولو چلے گئے میں گلے کر رہے عام حالہ بندر اچھا اخلاق پیش کرنا آسان ہوتا ہے لیکن بعد اخلاق بندہ متھ لگ جاوے بات تمیز لگ جاوے صدقی کی اکبر جائے بندے دا بھی پیمان آئے سبر لبرز ہو جان دا ہے آپ بولے بعد بچ حضور شک واقع تا یا رسول اللہ او بول در آئے آم مسکران دے رہے ہو میں بول یا تی آپ پول چلے گئے ہو لیکن اگلی گل سن میرے کریم نے کی فرما آپ نے فرما ابو بکر او اول دار رہا تی چھپ رہے یا تی رہے اللہ دا فرشتہ جواب دی دار رہ آئے جدو تم خود بول فرشتے کہا ان ابو بکر اپنا معاملہ اپنے ہاتھ بھی چلے لیا چلو چلیے فرشتے بھی چلے گئے اللہ دا نبی بھی اگر اس گل لوں سامنے رکھو پتھا چلے میرا بھائی جب تک آدمی برداش کر دائے لوگ آنی گل جب تک لوگ آنی گل سین دائے بسان خوچ میرا شریف آرین کتنیا گل سین پونین کوئی ہے دو جملے بول دا پر میرے حلم و کرم والے پیر دا حکم لوگ گل کر دے رہے دوسری کام کر دے رہو ایک دن کام گل آنی غانو آ جان دا آئے رسال رسال تحقیب آئے حیدری آئے 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 میں تقریز سمجھ میں کیری گل سنا ریاض بن عثمان میں قلید بردار کعبہ کعبہ دیچابی ہو دیکھو لے اسی انہوں دیاتی بندے ہو ذرا انداز گفتگو سن آپ فرمار ہیں کعبہ دا دروازہ کھول مہند اللہ کریم سجدہ کر لے وہ جواب دیتا محمد ابن عبداللہ مکہ دا کوئی آدمی چاہ بھی منگے دروازہ کھول لوں واسطے کبھے میں کھول دے آگا پر میں تیرے واسطے دروازہ نہیں کھول نا آپ فرمایا کیوں وہ کہندہ ہے تُسی منع دین لائے کے آئے سالے خدا من جھوٹا کہندے ہو تو دیا کہ نہیں دروازہ کھول نہ اتنیا گل نالوس ملائیا تانا دیکھ کہ تیری وجہ تو مکہ دا امن فساد دا شکار ہو گیا گھر گھر بھی چھوڑ آئیے میں نہیں چاپی کھول میں نہیں چاپی بھی دینی دروازہ بھی نہیں کھول نا کہ تیرے میرے کریمہ کا دے گلگ دا مظاہرہ کی آپ نے عثمان دا ہتھ نا پلیا اینجن جھوڑ کے فرمایا عثمان ابن طلا آج دا دن بھی یاد رکھ اگلی میری گل بھی غور نہ سن آج تم کہند آئے کوئی چاپی منگے دروازہ کھل جائے گا محمد ابن عبداللہ واسط دروازہ نہیں میرے ہتھ بھی چھرائے گا میں جن چاہ آگا آتا کران گا آگا آگا جی گل کر دا بھی واقعی عمر با کیسی حال آس تہن کہتا ظل القریش کی ذان تل یون تم آدھا چاپی میرے آتھ رجاب سی انگل کر رہنا عدد تم آدھا چاپی کہ کیا ایک ناکام ہو جانگی کیا انہیں ساری سرداریاں پہ چودرات نہ مکر ان کے یہ جتہیں چاپی ملے گی چاہی جسی حضور ایکسپائر ہو جائے ایکسپائر سمجھ اس حضور جواب دیں دیں ہاں ہاں ایسا نہیں میرے قریب نے اللہ دیکھ سن اتھ اٹھا جواب دیتا وہ چھوٹ لگا کے کہہ رہے چاہ بھی تہ میں لگی تہ کیا ساڑھے قریشی سردار ضرین ہو جانگے امان جانگے نہ چھوٹ کوئی نہیں رہے گا میرے کریم تے ہلم میں کوئی فرق نہیں آئے بڑے تحمل نہ فرما نہیں تائز القریش کی زیاد سبحان اللہ اس دن تے قریش عزت دا فریرہ بنان دو قریش تی عزت تے اور زیادہ ہو جائے بھرانگی نہ دو 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 ہوں بھی در رہ گیا عجیب گل کر دیں کا قابد شابی بھی میرے کو رس اور قریش نو عزت بھی اللہ دیں عجیب معاملہ سکار رہے میں کعبہ جو جا رہے مگر نظر نال بیت آئے کی گل کر لینے پر دل بھی چاہ دائیں آج تاک اس جڑی گل کی تی پوری ہو کے رہی سوچ مجھلو گئے سوچ مجھلو گئے میں بھائی دن ہفتے آج بدل دے گئے سال آج بدل دے گئے سال گزر گئے وقت آیا حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے آٹھ سال بعد اللہ وہ دن لے آیا میرے تیرے سون نبی دس ہزار دا مذکر جرار لے کے مکہ بچائے نے آج قریش دی ہمت نہیں سون نبی دا راستہ روکن کیونکہ قد جا اللہ حق وزحق الباقل ان الباقل لکا نظہ کان تر چشم تصور جدو دس ہزار دا لشکر مکہ جوان کنارے تو داخل ہو رہا اور ہر من کو نعرہ لگ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر ہر من اسلام بھی اس جد نعرہ لگ رہا پر عشق مر رہن مکہ دن لوگ تھرہ رہنے آج سادہ انجام کی ہوئے گا کاری کے حوایات چندہ عثمان ابن تلا جس میلے حالات دیکھے تو فتح مکہ تو پہلے ہی ایمان لے آیا کہیں لگا میں ایمان لے آن آئے اللہ دے رسول نے لے کے لئے لے مکہ فتح ہویا عزو تشیف لے آئے کعبہ تو لم بکان تو صاف کی تا اندر نماز پڑی نماز پڑھ کے حضر جلو حرم کعبہ سیر بچ آئے کہ فرمایا لوگ موجود ہیں ہر ایک انتظار کر رہے آئے ساڑھے لال کی ہوئے گا ایمان نا دست جیڑے راست چکانٹے مچھین دے او بھی کھڑے جیڑے مجنون کہیں دے سن او بھی کھڑے جیڑے شاعر کہیں دے سن او بھی کھڑے جیڑے دل آزار یا کر دے سن آج سارے مجرم بن کے کھڑے ایک صحابی بولیا آج آج انتقام لین دا دن اسی آج گن گن کے انتقام لین آگے کہ میرے خلق والے رسول کہیں دے نی آل یوم یوم البر وال وفا انہ نا آخ کی ظلم دا دن جفا دا دن انتقام لین دا دن انہ آج عیسان کرن آج وفا ما کرن دا دن عجیب بول عجیب کرن تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ بہت لمبی تجھے این عثمان بن تلہ آج عثمان بن تلہ آج ان کسی آلان پر والے بند رسول بند رکی آج حضور فات مکہ بن کے آگئے انہ قاب ترلہ نی چا بی حضور دے دست انور اندر ایک مان علی شہر خدا کھڑائے دودھ مان صحابہ کرام باوفا کھڑے ہوئے دس ہزار دل اشکڑے جرار حضور اس وقت کمان یعنی بادشاہ خواتے بسار پریشان عثمان بن تلہ گیا فرمایا وہ دن بھی آدھ کر سمجھئے اگر ساری کہنے کا آپ سچ کہنے سے تو آئی میں ایمان لیا چکا میں نے ایمان قبول کر لیکن جیڑا بندہ کہنے مکہ کوئی بندہ چابی منگ انہوں میرے سکتی محمد بن عبداللہ نہیں مل سکتی اب چابی حضور لیا جیل چان ویسے فرما دعوے کی چاہی 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 کیونکہ صدیق نے جان بھی وار رات رسول اللہ بس تک سو گیا اس رات تنوارا سائے بس تک سونو کی سو کی گا لگ بولو ملنی چاہی دی یا اس عبی مل دی یا اس عبو مل دی یا سب دے موں بچ گیڑی جوا کے سونے نبی سما رہے ہے ایو جی باب فمان ملنی چاہی دی میں کہنا یا چاہ بی آپ دے چچا باس ابن عبد المطلب مل دی کہ چاہ جان نے اور چچا باب دی تران دائے باب دا مقام دائے حضور کہیں دے میرا چچا موجود ہے چاہ بی ملے گی اسی خاندانی کاب دے متولیاں سادھا حق سادھے کھولا گیا لیکن حلال پرسی والے ہوئے فیصلہ میرے نبی نے نہیں کیتا حضور دا خلق میربانی بی بندہ نوازی بی فرمایا تم آدھائیں چیڑا چاہ بھی مگ ملے گی محمد بن عبد اللہ نہیں ملے گی آج میں چاہ بی تین عثمان میں نہیں دے رہا تیریا نسلہ نبی دے رہا کچھون کے خلق نے کر لی کچھون کے پیار نے کر لی مسا کر اس ترہ دنیا شہ عبر آر نے کر لی ایمان ڈال دا جیڑا کہہ رہے کوئی بندہ چاہ بھی مانگے مل ملے گی تین انہیں ملے گی آج چاہ بھی مطن نہیں دے رہا تین نسلہ نبی دے رہا ایمان نا دس عثمان بن تر دل ویج رسول اللہ دی محب دا عالم کی ہوئے گا رسول اللہ دی شان دا عونم کی ہوئے گا تائی میں کہہ رہے ہائے سوکو بخشی دلو جان ہر آدائے مصطفیٰ دل فدائے مصطفیٰ دل فدائے مصطفیٰ جان فدائے مصطفیٰ اللہ کریم نے سڑے آقا ایسا ایسا خدا دی قسم دلان جذب کرن والا خلق عطا فرمایا جنہ معاملہ ہویا حیرت زدہ ہو گیا دیکھو مدینہ مرمرہ دی سٹیج زاہر الفاظ جو کبھی مدینہ دے بادشاہ بیٹھن جو تیرے میرے کریم آقا صحابہ دے جرم جنہوں کوئی موہ نہیں دن دن دور و کھڑی ہو کے حضور میں اشارہ کر دی اے محمد میں تو لینا تھوڑی جی گھر بات کرنا چاہتا صحابہ کرام آکھے عورت باساری جی عورت کوئی بد کلامی نہ کرے بد زوادی نہ کرے صحابہ گانی اسی دل کے حضور جی سنا کہندی کہ میں تھے عام لوگ کھڑ لیں گھر کرنی میں بخ کریں سرکار کریم مولین دل ہے قائدہ تاجدار نے مدینہ منورہ تے بادشاہ نے نبی سلطان نے ایک عام جی عورت دی گل علا گھر ہو پس کھر جا رہی صحابہ دی چی رہی تے ناکوار سرکار اس نو ٹائم دی تا رہی بھ تکی گل رجوع بڑی توجہ نہ سن رہی لیکن میرے دوست صحابہ اکرام دی اس ناکوار جواب خلق محمد دی رہی سی کہ اے لوگ کو میں دست سو جی دی کوئی نہ سن دی میرے بغیر کون سنے گا اے یو مقام میرے دوست اللہ دی قسم میرے محبوب دخل کتنا پیار آئے کہ ایک دن ایک عورت آئی اس عورت دی بارے جا ماند آئے کہ وہ بڑی لافظہ نہیں کر دی سی بڑی گلدہ کر دی گئے اور عمومن انہوں لوگ کہن دینے کہ بہا حیاء عورت گزری تے حضور سرید کھا رہے سن کھانا کھا رہے نے حضور مر آئی صحابہ اکرام کھول بیٹھے ہو انہیں حضور قریب آکے کہ محمد آ پہ کھان دے جا رہے ہو کسی اور نوی دے ہو گئے فرما جا کہ انہیں دے مانگ گا توں لہنا چاہدی ہے کہنے لگی ہاں میں کھانا چاہدی ہے میں بھی کچھ کھلا ہو آپ نے فرما آجا مدینہ دے سلطان عام عورت لو کہ رہنے جنہوں کے لوگ متھے نہیں لگان دے مرحل کھانا کھال ہے بیٹھے گئی لیکن اگلی گل کھال لے گور آپ نے فرما کھا بیرے کریم نے اپنے لعاب دان نہ ملی ہو یا کھانا مو مبارک جو نکال لیا اس عورت رہا فرما صحابہ حیدد مجسمہ بنے بیٹھے نے لیکن صحابہ کہیں دے نہیں لوگ اسیت ساہری حالات غلو کے برے پریشان سا اکتار ایسا لیکن اللہ دی قسم جیو رسول اللہ دے لعاب پاک نال ملان والا لکم دے گلے تو تلے گیا بے حیائی موق گیا حیائی والی یولت بن گئی ہے سکھوں بخش دل جا ہر آدائے مل ہے سکھوں بخش دل جا ہر آدائے مصطفیٰ دل فیدائے مصطفیٰ ہے جان فیدائے مصطفیٰ یا رسول اللہ آپ کو نہیں فرمائے معاملہ کتنے میرے میرے کریم نے فرمائے میرے نال کار چال میں دن رقم دے مانگا تم اٹھ میرے حوالے کر دیں حضور گھر پہنچے نے اندر گئے نے رقم لیا کہ دن حوالے کی تھی یا رسول اللہ میں نے رقم شور کر لیا آپ نے فرمایا تم حجت مان دیں اٹھ بھی لے کیا کر میرے میرے بانی ادا میرے بھائی کوئی پھر میں سوچ دیکھ میں تو اتنا میرے سامنے حضور دے حسن اخلاق باگ کھلے ہو یا پتہ نہیں دکیرہ پھول پیش لیکن تیرے میرے زندگی ایک راہت ایک سکون میرے خیال دوسری تکے اور گلم کا یہ میں تریجی تغریب پہ کرنا گھنٹا ہون والا میرے دوستوں میرے آقا کریم دا کتنا پیانا اللہ بھی قسم دے اندر کشش کشش ایک آدمی راک دے اندھیر اندر آگیا مغرب تو باہ کیا کہندا اے محمد میں رات رکھ لے سو پرانا دور سی آگ در سی سو نا در سی اس لی آگ آگ ٹھیک کہندا میں آپ دیکھے حضور بکریا اپنے دست مبارک نہ چھو آگ 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 یقین جان حضور علمہ تربیت دل کردہ خواہش کرے کہ لوگ میں توفے دیں لوگ میں نست دیں حضور علمہ رحمت اللہ تعالی اللہ آپ تی فکر کرو نا نکی نکی گل سن دست سن فرمان دے سن لوگ آگ چیز نظر نرکی کرو خود دار بڑھے کر دوسری اپنے خودی کی حفاظت کرو راب توان حقیقت رحم اللہ او زندگی بھی لذت سکون تے اجدہ کی حال ہوں بر او محضور نہیں میں اتنا دور چلا جان میں ارزے کر رہے ہوں کہ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زندگی دہ ہر گوش اتنا پیار ہوں اس قدر محضور کہ آپ صلی اللہ تعالی او آدمی ہے کہ میں مان چھہر نا ایس اپ میں رات رکھ تا فرمہ چی کہ میں گلے کر رہا سکھ حضور آپ نے دست انور نال خود اپنا کام کر نا بولو نو دینا ساندھ فرمان دیس آج میرے بھائی سی تھوڑی دی دولت میں نوک رکھ لین گھر تاہرہ بھمت صدیق بھمت صدیق حضرت آش صدیق رضی اللہ تعالی انہا کولو ام المومنین سی بات سونے نہ خلق وید رہن گھر بچ حضور دی خلق نا کی عاد کی طریقہ آپ نے فرمایا لوگو جد حضور گھر تے موجود تے حضور ساڑھ باس تے نال کہیں گیا نے لوگو حضور اپنے ہاتھ نال کم کرنا پسند کر دی سن ایون کے فرمایا لوگو اور تے ہور ریا اگر وقت کم آگیا حضور سانو کھانا تیار کر رائی وی بچ ہاتھ بٹ دی سن کھر دے کم کھ در سانو مدد دی سن آج کوئی شاہر حالتوالیا بولیا نے اللہ دی قسم تیرے میرے ماغو فرما دی احسانو کم احسانو کم بے اہلی ایو انا احسانو کم بے اہلی اے لوگو تو ہاڑے جو سب نالو اچھا بندہ ہوئے جیدہ گھار والے آمان سلوک آسی سمجھ دی آمدہ گھار آئے موچ بیوی بیوی بے چاری سیاہ غالبی نہ کر سکتے حضاد قسم میرے قریب نے کم زندگی گزار ام المؤمنین فرما گئے لوگو دل دے دکھڑے ایسی کھول کے سنائے کر گئے کائنات تاج دار نبی سلطان گر جو گر نے کر ایک میں سمجھ نہیں بھی میں کی ایک دن سرکار اپنے گھر تشیف لے گئے دار کرن تھے حضرت صفیہ حضرت بیوی دکین آئے ساڑھی امی جان دکین آئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہودی عالم اور سردار یہودی بیٹی سن آپ ہم زد آسن پریشان جہنی آئی حضرت جد انگر تشیف لے گئے تے انگر نہیں کہ آپ کے ٹھیک پریشان بیٹھی یہ تے خصمہ سرک آئے بیٹھی رہے نہیں میری کریم جد ادا خضر سلام دیتا سید صفیہ نے کوئی کھول کے سلام دا جواب نہیں دیتا گھٹی گھٹی پج مردہ حیران پریشان نظر آئی میرے آقا نے فرمایا صفیہ خیرتے ہے تے تو آئے پتا دکھ ہی بندے کو دکھ پوچھ پھول پاندائے حضور نے ایک دو ہی لوٹا کے پوچھ صفیہ خیرتے ہے تے صفیہ دی اکھان جو آنسو گرن لگ پہ اور رو کے کہیں دی ہے یا رسول اللہ حج میں نو آئیشہ پہ حفظہ نے مل کے عجیب تانہ دیتا ہے ان ذرا سنو کیونکہ وہ بھی انسان نے عورتہ نے سو پنا بچے گل لاؤنی رہنی نے فرمایا آئیشہ پہ حفظہ تل کی آکھ ہے یا رسول اللہ انہ میرا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے عجیب انہ نے تانہ دیتا ہے یا رسول اللہ انہ میں آکھ آئے تانہ دیکھے اوہ یہودی تھی بیٹی ہے یا رسول اللہ میرا کیڑا کا سور ہے میرا فادد یہودی ہے میں تے انہ چھوڑ کے حضور دے ہرہ مندر آ گئی ہیں لیکن انہ نے تانہ دیتا لیکن یا رسول اللہ میں صدیق دے لیا میں انہ رکی رتانہ دے ماں یا رسول اللہ لے کر میں نفس وں سے انہ نے میرا دل توڑی آئے دل شکنی کی تھی ہم بیوی گل کر رہی اللہ دے قسم سن میرے کریم دا خل کے قریب حضور عبد قریب بیٹھ گئے آپ نے فرمایا صفیہ انہ دے اس تانے دا جواب مہتن دینا او جواب تُو دے گی جو آج تُو لا جواب ہو گئی انہ عائشہ پہ ہف سن لا جواب اگر ہو جان وقت تیرا کے خیال ان ذرا چشم تصور نہ دیکھو میاں بیوی او جی گل کر رہی آن صفیہ دے چہرے مرجائی کلی کھل لگ پہ حضور وال ٹک ٹک بان کے بیک رہی آن گوی انتظار کر رہی آن میرے کریم من کی جواب بتا کر دے میرے کریم نے فرما اے صفیہ اگر 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 او تیرے پیودت انتانہ دے کہ تُو یہود دی بیٹی اے اے صفیہ لک نہیں اُن جدو گال ہو تے تُو نا نکمی اے آشا منیا تیرا باپ صدیق اکبر دنیا صدا کا امام اے حفظہ منیا تیرا باپ عدل دا تاجدار عمر بن خطاب پر میں بھی کسے عام باپ دی بیٹی نہیں میں ابراہیم خلیل اللہ بیٹی عدرت صفیہ عدرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹی ایمان نا دست صفیہ دی دل دل کی اے سکون بچ دل جان ہر آدھ مصطفیہ اے سکون بچ دل جان ہر آدھ آدھ مصطفیہ دل فدائ مصطفیہ ہے جان مصطفیہ مصطفیہ کیری کیری میں تو انگل سنا ہوں اوہ آدمی کہندہ حضور خود بکرین دل چھو رہے سا ہے میں نہیں دی کہندہ اپنے بکرین دل چھو آیا میرے ہونے ایک گل ہوئی پردے دے پچھے کہ حضور دیکھ خار چھو پتہ چلے کہ حضور دیکھ گھر اندر چل کھان پھین دی کوئی چیز موجود نہیں اور ای دد لیکن آف آدمی کہندہ میں حیران رہ گیا سرکار نے دد چو چو کی سدھ میرے گھر لے آئے مہمان آج ساڑھے گھر ای چیز میں کہنا زرہ کدھی کدھی رکھے سوچ آکار میلا آد منان والے نار لگان والے آج اسی تو دین وال نہیں آدھے جی ساڑھے دنیا کوئی نہیں حالانکہ دادہ کھانے تیرے میرے دستر خانتے ہون دے لیکن کائنا دے تا دار اندر آج دی خورا کنہ چان بکریاں دا دوب دے جڑا میمان دے دتا ہی میرے کریم دی حال جنہوں اللہ حضرت عظیم اور برکت نے کہا فرما دے لے کل جا مل کے اور جو کی رو ٹی لی زا کل جا ہا بسم جا جا شکم کی گنا ات پیلا اے گھر دی خورا کہ جنہی مہمان دے لی مہمان آپ میں بیان کردہ کہندہ میں دن بھردہ تھکا ماندہ سا میں تاجد سا تجارت راست کدھی ایس دی رہے کدھی اوش دو کدھی ایس منے کدھی ایس منے دن بھردہ کے سو گیا حضور دے گھر رات دیوں بھی گھری من نہیں پتا میں تے سو گیا لیکن کہندہ سو وہ سوری دی تا پشنے مہنو جگا لیا تھکا ماندہ سا جسے سوری دی گرنی تیز ہوئی تے میں جا گیا تے وقت میں جا گیا تا بھی حضور بکری دا دل چو رہ سن دل چو کے میرے قریب آئے تے کہندہ میرے دل چو بڑی شرم آئی اصل آدمی کہندہ میں مکہ بچ حضور دی دل آزاری کردہ آس حضور تے تان بازی کردہ آس آس جملہ ترازی کردہ آس جیسے حضور پھر بھی دل لے کے میرے کو لائے تے میں حضور دے اخلا دا تے پتا کہندہ امہ اور افتانی محمد میں پہچان یہ میں کہوں نا کہندہ میں کہوں نا آپ فرمائے تے رہے نا تے باپ دے خلا مکہ دے قریب نہیں رہندہ کی میرے رہندہ تے نا لگ سونے یاد نے جس سے گھدر دیا تو میری بدتمیز دا حال کی ہدا سا میں تو نہیں کس طرح شاہن اندر بدتمیز کردا سا آبر بافتہ جملے بول سا حیاء سوز گلہ کردا سا لیکن شرم بے پیت کر تم گردن جھکا کے کو در جان نہ کدی میریاں گلندہ جواب نہ دندہ آج میں تیرا ان او کے یہ نلی غیر متوقع تہو پہ مہمان بن گیا اتنی میربانی کہ گار باویاں بھکھا راک سارا دودھ پیوایا ہے جان دے ہو محمد زبان پیلا گام دشنا ام تراز اتنیا عابدی ذات اتتے میں گالیاں تان بازیاں بارد کرنا اے مربانی راک دودھ پیوایا ہے ہن واقع دودھ چھوکے میرے کو لاغ گئے ہو جان دے بھی ہو اے محمد ہن میں دودھ نہیں پینا مربانی کر پہلے کلمہ پڑھا دودھ بعد اچھ بھی مانگے میرے کریم دا ہیرم برداش دیکھ کیوں نہ ہوئے وَإِنَّ كَلَعَلَى خُلُقِ عَظِيم جِنُ رَبْ عَظِيم آکِ خُلْقِ عَلَى حضرت عظیم الْوَرْقَ حضرت محبز سِبْرِهِلْوی اَشْشَاء آمَد رَضَا خَان آج سِللاؤ اُنَا اُنَا لَنْدَي اُنَا دی علمیت وَرَقِقِت آپ نے بڑی پیاری کل کی تھی آپ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے عزی کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عدہ کی قسم خدا دی قسم کیا الفاظ بھی بندش کیا فساد و بلاغت پڑھے لکھے لوگ آلہ حضرت اس کلام تے گوھر کرو حضور دی خلق اور خلق نقیق بیان کیتا ای میرے بھائی میں از کر رہے ہا سدھی اقضی خلق کتنا اللہ بھی قسم جان دے دشمن حیران چلو میں تقریر نوسمیتنا چاننا یہودی ہیں دے آلم سن زید ابن سان ایک تورات دا آلم سی بہت بڑا کہندہ میں تورات اندر آن والے نبی دی نشانیاں پڑھی ہیں میں حضور نو چیک کر دا اندر ساری نشانیاں مل گئی ہیں ایک دو نشانیاں ان دا تعلق کی کیسے بندے رال با گلار میں اس آسائی سم دیا نماز سب کچھ عبادت تصوی اعتقاف اللہ اللہ بے شک کہ سب تو آہم اسلام دے عبادت دے حصے میں لیکن خدا دی قسم میرے تیرے کریم کی حدیث پاکے کہ آدمی لَجُبرِكُ مَقَامَ قِيَامِ وَسْحِيامِ ایک بندہ اگر عبادت و ریاضت تھیڑا بھی ہوئے نا اگر اخلاق اچھا تراب انہوں عبادت گزاران دے برابر مقام مقام اچھا اخلاق اتنی اچھی بات تا میں اتنا زور دے رہے پورا گھنٹا میں لگا دیت تا میرے بھائی اس راستے لگایا کہ ایسی اللہ دے دربار وے چاہیا سون اقا دے ملاد وے چاہیا اج نبی دے خلق دی ایسی خیرات منگنا یا اللہ سامو اپنے سون نبی دے خلق دی خیرات بتا اسی بھی اچھے حسان بن جائیں سڑا بھی اچھا ہو جا بھی اسی بھی ہو جا بھی کہ سب حسن حضور دے خلق دے مظہر بنی اے میرے دوستو زائد بن احسان نہ کہند آ میں سان یو آ رامدہ حضور چا بیخلی میں لیکن ایک علامہ دہ تعلق معامل آن میں چلا گیا دوستو میں آکھے میں جناب خجورہ لینگ آن آپ نے فرما ہے میرے گھات نہیں درخت خجورہ دے ہیں انہوں کے خجورہ موجود تیار ہو جا سن کہند آ کہ ٹھیک ہے میرے پیس ہے پیس اللہ یعوضی مدینہ دے پیس دے آئے تیار ہو گیا کہ اتنے دن بعد آکے تو خجورہ نہیں کہند دو دن باقی رہن دے سکتے میں چلا کیونکہ میں آزمانہ چاندہ سان کہند میں پڑے اسی طورات اندر این یزید حلم والا جا نبی ایسا حلم والا ہوئے گا کہ اس نے کوئی جہالت بھی کر رہے تھے نبی دا حلم جہالت میں حال بھائے کوئی بد تمیزی کر لے گئے بد کلام کر لے گئے کہندہ میں دو دن پڑے چلا گیا صحابہ بیٹھے نہیں حضور بیٹھے میں دن دناندہ گئے بے باقانہ میں مجمع چیف کے اگر گئے تمائک ہے اگر اس نے صحابہ بیٹھے مریدہ جرمت پیر صاحب بیٹھ ہونے کر اگر عقید دے کمزور پیر ساڑھے گرا ہمرا کر دا میں تھوڑا جی بولے میں کہ پیر صاحب گال ہیں جی نہیں گال ہیں جی وہ نا نا مجھے چودری مرید آ نا میں چند گا بلا ڈان کون بولن دے مرید پیر مرید ساڑھے کون بستان کر صاحب ساڑھے ساڑھے جان نا پہ نیت لیت رکھ ساڑھے کہند میں اندر گیا میں نے کہا محمد تُو نے پیسے پیش کی رہ لہ نے کیوں نے یہ خجور دے رہے اگر بڑے سخت جملے نے کہند محمد بی اسی ساری عال عبد المطلب ہو جائے محمد آب اندر ٹال مٹول کر دی آگا پیچا کر دی جو میرے مون جایا میں بولدہ جا رہے ہاں لیکن حضور نہیں بولے خود حضرت عمر اٹھ دے آئے کہ میں کہہ دے لے اللہ دے دشمن یا حضور اللہ مہ اسمہ مہ تقول رسول اللہ اللہ دے دشمن بک بک بان کر کیوں رسول اللہ دے بار بان کلام کر رہے ہیں کہند حضرت عمر آئے دور دے نیڑے ہندے تو ہو انہا میں کئی شاک دی ہند اپنی بولی کی بولی کہند لیکن میں سرکار کریم حضرت عمر نمو خاطب آپ نے فرمایا اے عمر جی گل کون کی تی اے تی اچھی گل دی توقع سی اے عمر تی مو اے حا کسی انہوں کہند مطالبہ اچھے طریقے نال کر میں کہند یا رسول اللہ ادائی اچھے طریقے نال کر لیکن عمر افسوس ہے تو نے اوگل کی تی جی دی من تی رسول توقع نائی اگر تو آنی توجہ ہو تے گوئے آپ پتا چلے آ خاص ساندھی تربیت دے ہی معاملات تم دے لے کی عمر میرا ہے نا ہے میری عمر دا بھی اخلاق حالان حضرت عمر تے خیلت ایمان نہیں بھی لیکن آپ نے فرمایا عمر تا اے گل کرنی چاہیے اس طرح نہیں پھر وہ کہندہ حضور نے میرے کوئی توجہ نہیں کی صرف اتنی گل فرمائی تیرے دو دن باقی رہن دیں لیکن تو متعلق کرن آگے چل ٹھیک شاید ضرورت چنگی ملنی دن بڑھ لیکن رحمت اللہ عالمین اے صاحب خلق عظیم نے اللہ دیو معبوب نے جنہ دا خلق دنیا باست نمونہ بنایا گیا میرے کریم نے حضرت عمر کوئی غل فرمائی حضرت عمر انہ نا حل لائکے کہنے وہ زید بن ایسا نہ کہندا میں گیا حضرت عمر نے جتنیا خجور جتنے سا ایک عرب دا پیمان جنہ سا علاقے سیر مان کلو وغیرہ اس نے او سا کہندا سارے سا حضرت عمر میں مل کے خجور دے دیتی جتنیا میرا رسول اللہ دا سود دا اس ناؤ بی سا زیاد خجور جنا بی عمر نو دیتی یا تی مان پچھ یا عمر ای تی بی کلو خجور بار میرا تی نبی دا سود تی اتنا ہو یا زیاد خجور دے رہ رہ رسول اللہ نے مینو قریب بلا کہ سی عمر اتنیا خجور نو تی دی نال سود آئے پتی ری گونا جڑی دی دل آزاری یا بی سا اتنی دی دی دل داری ہو جاوے میں خجور بھول گیا میں معاملہ بھول گیا میں حضرت عمر کہا اشہد یا عمر اشعاد اللہ الہ اللہ و ان محمد نابد رسول اے عمر تی میرا گوا بن جا میں اللہ دی بہد نی دا اکران کر دا محمد ابن عبد اللہ دی رسال دا اعلان کر دا حضرت عمر فرما اے کہ جت پہلو او رنگ ہون تی رنگ کہنے لگا میں تو رات مجھ گلہ پڑھی آئی میں سار یا رسول اللہ نو آز مال یا اگر نہیں آزمائی حلم مصطفیٰ آج نبی دا حلم آزمائی جو تورات نے لحظہ ویچ بیان کیتا نبی نے کردار ویچ بکھا دیتا مصطفیٰ ہے شکوم بخش دل جان ہر آدائے مصطفیٰ جان فیدائے مصطفیٰ دل فیدائے مصطفیٰ میرے بھائی بس آخری گل تھب چھپ رہو آش آش حضور دیں گلان سو دیں قدو آش لیکن صرف سننیاں نہیں اپنانیاں بینے علامہ اقبال اللہ ایک شیر وہ وسیم صاحب کے حدیث آبست میں پردان اقبال کہند آئے اے دنیا والے میرے محبوب رسول اڈے سننے جڑا میرے محبوب دی سنن تک آل ہے وہ بھی سونا ہو جان دا سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسینوں میں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق اقبال کہنا چاہنا اے امدی حضور دے خلق اندر ایسا حسن ہے کہ حضور خلق تے سونے آئے اللہ دی قسم اگر میرے اندر آتا جان اسی بھی سونے ہو جائے جنہ دنیا پر قبول کر آج تسی بھی بڑے فرقے پیدا ہو رہے بندے آپ دے نا اللہ دے نا لگ آئے ولی کھوڑ نا گئے کر ہو شیاب شیف کے لین بندے ہو بیرہ شیف بان آئے لوگ نہیں اندر حضور دے خلق دی تصویر رکھ سے اندر خلق اس واسطے چونکہ عظیم اس واسطے دے بار بار جان دے حضور سید علم رحمت اللہ 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 دن بار از کر رہے آپ بھی زندگی بہت سا علماء اختلاف کی آج بھی کر رہے ایک دفعہ اس وقت موجود تھا سات از کی جناب بڑے لوگ زیاد تران شیف خلاف لے کر رہنے کوئی جواب بھولنے چکے آپ فرما میں زیاد تران اللہ دی رضا وصل لکھی جو میں سم ادائی میں لکھ دیتی لوگ تنقید کر دے رہا میرا دل مطمئن ہے کہ میں خدا مصطفی رضا صحیح سا آمان کر دی رہا جی گلہ زندگی بار کر دے رہا ہے بل آخر منہ پہ کم اوی ٹھیک آج بیرے والی سرکار کر اس واسطے سن لگن اپنے آقا کریم کی سیرت میں پڑھنا چاہیتا آج نوجوان ساڑے بچے آج انٹرنیٹ مرین سہولتہ موجود نے خدا بھی قسم حضور بھی سیرت پڑھی کر دل آتے اثر دل تو آڈے مت اثر ہونگے دل حیرت دے اور پڑھ جان کے ہر ٹائم زیادہ ہوگے اللہ تحان میں اپنے حبیب کریم دے خلق دی خیرہ عطاف واقع اللہ کہیں اسی زیانت دار بن جائیں اسی کمانت دار بن جائیں اسی سچی گل کرن والے بن جائیں اسی ایکسپائر تے جذواتی نا ان والے بن بن گی اور میں ازگا چکا میرے بھائی خدا دی قسم اگر اپنا اخلاق اچھا کر دائیں گے محض کی تین سرکار میں فرما جو اچھا ہو اچھا 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 بس آخری گم میرے کریم فرما دینے صلی اللہ علیہ وسلم کل میزان اندر جڑے عمل تو لے جان گے مثلا میزان اندر روزہ صدقہ حاج خیلات نیکیاں ساری تو لیا جان گئیاں لیکن میرے کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم تا کتنا پیارا شاہ جنو حرز جان بناو انہوں زندگی دا اساس بناو انہوں مضبوط نال پکڑو اللہ بھی قسم میرے کریم نے فرما آن کو کل تو ہر میزان اندر سب نال جی وزن چی دو وے کی احسن اخلاق ہوئے گا اللہ کی ہوئے گا اللہ سن اس حسن کریم بھی خیرات عطا فرما مصطفیٰ مصطفیٰ کان رحمت پیلا کون سلام شمع بزمِ ہدایت پیلا کون سلام شمع بزمِ ہدایت پیلا جن کی ہے ادا سلط ہے مصطفہ جلگی 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 کون سلام شمع بزمِ مصطفہ جلگ، مصطفہ جلد مصطفہ جلگی مصطفہ جلگو مصطفہ جلد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ہے حلامات صلاح اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قرآن و علیم اللہ علیہ اللہ انتا سمیر زادی موتبا علیہ اللہ انتا تقلیب رقیب اللہ علیہ اللہ انتا اپنے فضل و قرآن سے ہماری عادریت کے رقع میں قبول فرمات مالک کریم ان دوستوں نے اپنا سکون اپنی نید اپنا آرام قربان کیا ان سب کو ہم سب کو آخرت کا سکون نصیب ہے مالک کریم کتنے دوست آدھر کے تمام دوستوں کی لئے قبول فرمات